مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جن کو علامہ اقبال بھی اپنا پیر سمجھتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں شیخ اتار رحمت اللہ علیہ شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ در بارے میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے لیں ہفت شہر عشق را اتار کشت ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ماہونوز اندرخمِ یق کوچائے شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ دی بارے وچ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے نے ہفت شہرِ عشق راعتار گشت سار عشق کے شہروں کو فرید الدین عطار نے دیکھ لیا ہے سبحان اللہ چراہیاں تھا مجمع کہ بازوک مجمع ساری بصروفیات چھاٹے چانت دمہیاں وہاں سے تُسا اپنی پوری توجہ ملے بل رکھنی ہے انشاءاللہ حضور تھی شان وقام مرتبہ مدت تھی حوالے نہ جڑی جہاں گنڈا عرض کروں گا اس سینے اس کے اس حوال کا مدینہ بڑھتا ہے سبحان اللہ کہ جان بھی سمجھ آئے کہ ہاتھ چھوک کے بولنے تھا کہ پتا چلے مجمع والے میں سمجھ آئے مولانا مولانا روم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ہفت شہرِ عشق راعتار گشت ساتھ عشق کے سمندروں کو فرید الدین اتار نے پی لیا ساتھ عشق کے شہروں کو فرید الدین اتار نے دیکھ لیا سارا مجمع لالا کے ساتھ عشق دے شہرانو فرید الدین اتار نے دیکھ لیا ماں ہنوز اندر ہمیں یک کوچائیں ہم ابھی تک پہلے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پہ کریں ساتھ عشق دے شہرانو جنہ نے دیکھ لیا شیخ اتار رحمت اللہ نے وہ سرکار کے مقام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں شیخ فرید الدین اتار نالا کو شیخ فرید الدین اتار آپ فرماتے ہیں ہر تو گیتی اس وجودش نام یاف ہر تو گیتی اس وجودش نام یاف شیخ اتار رحمت اللہ نے فرماتے ہیں یہ دونوں جہانوں نے ہر تو گیتی اس وجودش نام یاف دوہ جہانہ نے مصطفیٰ کے وجود سرکے لیچ نام پایا ہے یعنی دونوں جہان دونوں جہان مصطفیٰ کے سرکے میں پیدا ہوئے دونوں جہانوں نے حضور کے سرکے میں وجود پایا ارش نیز از نام او آرام یاف ارش کو بھی قرار تب ملا جب اردہ نے اس پر محمد ورسول اللہ تحریر فرمائے اردہ نے ارش کی تخلیق فرمائی ارش پر کب کبی تحریر ہو گئی ارش کام نے لگا اردہ نے اس پر جب محمد ورسول اللہ لکھا ارش کو قرار مل گیا سارا بجمع نالہ کے ارش کو قرار مل گیا ارش کو قرار مل گیا ہر تو گیتی ارش وجود اش نام یاف ارش نیز از نام او آرام یاف دونوں جہانوں نے حضور کے سرکے میں وجود پایا ہے اور ارش کو بھی قرار تب ملا جب اس پر اردہ نے نام محمد لکھا ارش کو بھی قرار تب ملا جب اردہ نے اس پر نام محمد لکھا ارش کو سکون آ گیا ارش کو قرار آ گیا اب مومن کا دل کیا ہے یہ بھی اللہ کا عرش ہے حدیث ارمان میں مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اس عرش کو بھی قرار ملا اس عرش کو بھی سکون ملا اس عرش کو بھی قرار ملا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں اس دل کو بھی قرار ملے گا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں اس عرص کو بھی قرار ملا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں مومن کا دل جو اللہ کا عرص ہے اس کو بھی قرار ملے گا مصطفیٰ کے نام کے صدقے میں اور شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں ہر دو عالم بستہ فطرہ کے او عرش و پرسی قبلہ کردہ خاکے او ہر دو عالم بستہ فطرہ کے او جنہیں بھی جہان ہیں جنہیں دنیا کائنات ہیں فطرہ فطرہ فارسی زبان میں کہنے نے گھوڑے دی زین تے نال اور تسمہ جنہیں بھی شکار کر کے بتا جائے نا جس میں شکار کر کے باتا جائے جنہیں بھی شکار کر کے بتا جائے انہوں کہنے نے فطرہ دونوں جہان مصطفیٰ کے گھوڑے کی زین کے تصمے میں بنے ہوئے ہیں جہان حضور کے سوالی حضور کے مبارک گھوڑے کی زین کے تصمے میں بنے ہوئے ہیں اگر فرما عرش و کرسی قبلہ کردہ خاکے او عرش و کرسی قبلہ کردہ خاکے او عرش و کرسی قبلہ کردہ خاکے او آپ فرماتے ہیں دونوں جہان حضور کی سوالی کی زین کے تصمے میں بنے ہوئے ہیں عرش و کرسی قبلہ کردہ خاکے او عرش کا قبلہ کیا ہے قرسی کا قبلہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں وہ مبارک خاک جو سرکار کے وجود یقین سے لگ گئی وہ عرش کا بھی قبلہ ہے وہ قرسی کا بھی قبلہ ہے موسیقی